بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم شکر کے ساتھ آج کا بلک کرتے ہیں جو شروع اگر ابھی تک آپ بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اب تک جل پوائنٹی رہے شکریہ تو ابھی میں نے جانا ہے بازار بازار میں ایک دو اور کام ہے اور بابا کی بائیک دوست کے دکان پر کڑیے وہ بھی لینے جانا ہے ہو مجھے یہاں تھا گیا میں نے تو آپ لوگوں کو بابا کی نیو بائیک دیکھائی بھی نہیں ہے اصل میں نیو بائیک لینے کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن بابا کے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ کی بائیک کافی پرانی ہو چکی ہے آپ نیو بائیک لے لیں بابا کے دوست کی بائیک کی دکان ہے اصل میں وہ لاہور سے منگواتے اور یہاں پر بیچتے ہیں تابعی میں آپ لوگوں کو آپ اپنے بابا کی نیو بائک دیکھاؤں گا یہ بابا کی نیو بائک ہے کمپنی ہے روڈ پرینس ابھی اتنی چلی نہیں ہے تقریباً تین چار دن ہی ہوئے رننگ میں چھیالیس ہے آگے سے ایسی دیکھتی ہے پیچھے سے بھی اور پیچھے سے ایسی دیکھتی ہے اب آپ لوگوں کو ایلیکشن کا ریزلٹ بتانے پیچھے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ریزلٹ نہیں بتایا تھا ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤ گا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے ایک جیتا ہے ایک ہمارے ساتھ والے گووں میں ہے اس کا نام شیہد ہے وہ جئی آئی سے تعلق رکھتا ہے وہ جیتا ہے وہ ہمارا رشتیدار بھی ہے ارفان دورانی ہے ایک کا نام ارفان دورانی وہ جیتا ہے وہ بھی جیئے ای آئی سے تعلق رکھتا ہے اور ایک میرے بابا کا کزن ہے وہ جیتا ہے اوپی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے اس کا نام ایز بلہ ہے ابھی میں آپ لوگ اپنا خجرہ دکھاؤں گا الیکشن تو گزر گیا لیکن ہماری خجرے کی خالت کیا ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ کچھ ہی مہینے ہوئے کہ اس خجرے کا ہم نے پینڈ کیا تھا ابھی اس کی خالت چیک کریں یہ خجرہ کم مجھے تو کڑا دل زیادہ لگ رہے ہیں یہ آگے سے دیکھئے اس کی خالت کیا ہو چکی ہے اس کو اتار بھی نہیں سکتے کیونکہ پینڈ پیر خراب ہو جائے گا سامنے سے اس کی خالت دیکھئے یہ ایرفان دورانی ہے یہ جیتا ہے یہ جیئی آئی سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی ایک اور بھی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اور اس کا نام ملک ہمیں دے یہ بھی جیتا ہے یہ بھی جیئی آئی سے تعلق رکھتا ہے وہ جو میرے بابا کا جو کزن ہے اس کا پوٹر یہاں پر نہیں لگا اس کے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی نہیں سکتا سیلو ویڈیو اور بلاگ میں میں دکھا دوں گا اس کو جب ہم لوگ وہ بارک بات دینے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ بھی دکھا دوں گا اب لوگ کو ابھی میں آپ لوگوں کو اپنے چچک گھر دکھا ہوں جو میں نے پہلے بلاگ میں دکھایا تھا جو بنیاد پر کام جاری تھا ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی کام جاری ہے سیمن بجری کا میکچر ڈال رہے یہ سامنے سے وہ گرے ابھی صرف ریٹی ڈال رہے یہ ریڈی پر ریتے بنیاد میں ابھی صرف ریٹ ڈال رہے اس دن جو میں نے دکھایا تھا وہ یہاں پر تھا وہ شاید ابھی بند کر دیا ہے اس وقت تو کدائی جاری اتنی کدائی نہیں ہوئی تھی ایک یہ والا کمرہ ہے ایک یہ والا کمرہ ہے اور ساتھ میں ایک کچھن ہے اور ایک یہ والا کمرہ ہے اور یہ ساتھ میں ایک وشڑوں میں ہے ابھی چلتے بازار بازار میں جو کم پینڈنگ ہے وہ کرتے ابھی بابا کو میں نے ان کے دوست کے گھر پر چوڑ دیا کیونکہ ان کا دوست بھائی کو اپنے گھر لے کر آ گیا تھا تو بابا کہہ رہا تھا کہ نیو بائک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور میں پورا توری دیر بعد پرانی بائک کو گھر لے آ ہوں گا بابا پرانی بائک لے گا ہم چلیں گے گھر ابھی میں نے آپ لوگوں کو اپنا خجرہ تو دکھا دیا تھا کہ اس کی کیا حالت ہو چکے تھا ابھی میں آپ لوگوں کو اپنا پرانا گھر دکھاؤں گا کہ اس کی کیا حالت ہے یہ باہر سے کچھ ایسا صورتحال ہے وہ دیکھو آگے رکھو میں آگے چل کے دیکھو یہ کچھ ایسا صورتحال ہے تو ابھی گاؤں تو پہنچ چکے بس اس بائک کو گھر لے جانے یہ وہ پرانی بائک ہے جو ہم نے بیچنی ہے کیونکہ بابا نے تو نیو لے لی ابھی اس کا کیا کرنے تو بابا بزار جاتے ہوئے مجھے یہ کہہ کر گئے تھے کہ اس بائک کو سرویس ٹیشن لے جاؤ اور پہلے اسے دو دینا پھر اس کے بعد ڈیزل کا سپری کروا دینا تو ابھی پھر حال اسے سرویس ٹیشن لے جاتے اور وہاں پر اسے دوتے اور دونے کے بعد ڈیزل کا سپری کروائیں گے پھر اس کے بعد گھر لے کر آئیں گے باقی جو کرنے وہ تو بابا نے کرنے بیچنی لیا رکنے وہ تو اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنے ابھی میں سرویس ٹیشن پہنچ چکا ہوں سرویس ٹیشن پہ آل ریڈی ایک کار کر دیئے اس کو دونے کے بعد پھر اپنے بائک کا نمبر آئے گا اور اس بائک کو گھر پہ رکھ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ آل ریڈی دو بائک ہمارے گھر پر ہے تو اس بائک تیسرے بائک کا کیا کرنے تو پھر اسے میرے انشاءاللہ کچھ دینوں کے بعد اس کو بیچ ہو گئے ابھی بائک کو میں نے اوپر چڑھا دیا بس وہ بائک مشین چالوں کر رہے ابھی بائک کی خالت چیک کرواتا ہوں پھر دونے کے بعد پیر چیک کرواؤں گا بائک کافی کندی ہو چکی ہے ابھی بائک کو دونے کے بعد یہ خالت ہے اس کی ابھی اسے سکاتے نیچے اترتے اور پھر اسے سکائیں گے پھر اس کے بعد اسے کر لے کر جائیں گے کافی بہتر حالت میں ہے ابھی کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے بائک ابھی بائک کو میں نے سکا دیا ہے ابھی بس دعا کرو سٹارٹ ہو جائے سٹارٹ ہونے میں مسئلہ نہ کریں کارپیٹر میں پانی چلا گیا پھر تو مسئلہ کر جائے گا پھر گر بیدل ہی جانا پڑے گا ابھی بائک پر میں بیٹا ہوں بس ابھی سٹارٹ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس سٹارٹ ہو گئی بس اب مسئلہ نہیں کریں تو ابھی اس بلاک کو کرتے ہی یہ ہی پینڈ امید ہے آپ لوگ کو یہ بلاک پسند دیا ہوگا ملتے ایک اچھی اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گیا اللہ حافظ موسیقی موسیقی